تو قرآن میں ہے حدیث میں ہے کہ جب اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے تو لوگ خود بخود سجدے میں گر جائیں گے انہیں اتنی اس سجدے میں لذت محسوس ہوگی اتنا مزہ آئے گا کہ اس سے زیادہ مزہ اس وقت کسی اور چیز میں نہیں ہوگا تو اس وقت کافر اور بے نمازی کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم بھی گرے سجدے میں لیکن اللہ ان کو سزا دیں گے فَلَا يَسْتَطِعُونَ ان کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکے ان کی خواہش ہوگی کاش ہم بھی کر لیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں يُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ کہ ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور ان کی کمر جھک جاتی تھی صحیح کمر تھی تختے کی کمر نہیں اس وقت ان کو یہ عیب نہیں تھا لیکن اس وقت دنیا میں انہوں نے گردہ نہ کڑا کس قدر شدید وعید بے نمازیوں کے لیے آپ انتاثر کس قدر شدید وعید اور کیسے الفاظ ہیں اس وعید قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ نہیں آتے تھے تو کب بلایا جاتا تھا کیسے بلایا جاتا تھا آزان کی اس سے مراد کیا ہے آزان تو ان آیتوں میں اللہ نے آزان کا بھی تذکرہ کی تو یہ جو آزان ہوتی ہے نا پانچ ٹائم اس کو حل کا نہیں سمجھنا چاہیے